بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو آج کا جیوگرفی لیسن جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایک سٹوری اور بڑی انٹرسٹنگ ہے ارت کے بارے میں گلوب پہ سیکھنا چاہیے گلوب کو یہ سیدھا کیا ہوا ہے kind of but اصل میں سمجھیں کہ یہ گلوب ہے ایک بات جو بڑی انٹرسٹنگ ہے جو جیوگرفی میں مجھے تو نہیں پتا تھی کہ جہاں پہ بھی لینڈ ہے نا on the opposite diametrically opposite polar اس کا پہ دیکھیں تو وہاں پہ سمندر ہے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ اگر یہاں پہ سمندر ہے نا تو اس کے بالکل opposite زمین کے دوسری طرف لینڈ ہے تو it's a kind of balance بہت تھوڑی جگہیں ہیں جہاں پہ لینڈ کے پیچھے لینڈ ہو نا otherwise لینڈ کے پیچھے یہ جو جگہ آپ کو white نظر ہے یہ جہاں پولز کی بات کریں گے یہ arctic ocean ہے ٹھیک تو اگر arctic ocean ہے تو انٹارکٹیک کیا ہوگا لینڈ یہ جگہ یاد کرنی آسانی سے ہو جاتی ہے نا arctic ocean ہے یہ بھی frozen sea permafrost اس کو بولتے ہیں permanent frost اور یہ انٹارکٹیک لینڈ ہم نے کچھ لفظ بھی سکھنے ہوتے ہیں arctic لفظ جو ہے نا arctic کا مطلب ہوتا ہے beer ہو سکتا ہے وہاں پولر بیر ہوتے ہوں ٹھیک ہے نا بیر والی جگہ the land of beer تو اس کے anti-arctic اچھا اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کب شروع ہو گیا 6 20 آن ورڈ شروع ہو گیا نا 623 تو ساری سیولائزیشن ادھر آئی ہیں اس گرم علاقے میں بیبلونین تھی یہاں پہ میسو پوٹیمین تھی یہاں پہ دو دریا ہے نا تیگریس اور یوفریٹیز دجلا اور فرات تیگریس بنے ٹائگر یوفریٹیز یوفریٹ گوڈ لینڈ ٹھیک ہے نا ان کے درمیان میسو پوٹیمیا مین بیٹوین ٹو ریورز یہ والے فیراؤن کی جو تہذیب تھی یہ والی یہ ساری ادھر آئی ہیں ٹھیک ہے تو ادھر انسان تھے لیکن ادھر بھی تھے لیکن وہ اتنے ڈیویلپ نہیں تھے ادھر جو ڈیویلپ والے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ گریک والے تھے آپ کو پتا ہے رومنز نے تو یہ اس علاقے میں تو مسلمانوں کے اس گولڈن ایرا میں جو سکس ہنڈڈ سمتنگ میں شروع ہو کے اور فورٹین ہنڈڈ تک چلا اس میں یہ سو اور ٹریڈ کر رہے تھے اب پتہ نا حضور صلی اللہ خود بھی اس علاقے میں ٹریڈ کرتے تھے اور حضور صلی اللہ ادھر بھی آئے ہیں بہرین میں بھی گئے ہیں ادھر بھی گئے ہیں ادھر بھی گئے ہیں ادھر بھی گئے ہیں اب ادھر بھی آئے ہیں سعید بن ابی بکا صاحب کو پتہ ہوگا چائنا حضور صلی اللہ نے خود کہا ہے اطلب العلم ولو کانا بسین علم اصل کرو چین جانا پڑے تو یہ چین ہے اس کا مطلب یہاں تک وہ جاتے تھے سلک روٹ آپ کو پتہ ہے کہ مشہور ہیں شہرہ ایریشم تو اس زمانے کی ہے تو یہ علاقہ ایکسپلوڈ تھا ایسٹ والا اور یہ ایفریکہ کے ٹاپ والا نیوی دنیا کی اچھا یہ کتاب آپ کو میں نے پہلے پتہ ہی تھی پڑھنی چاہیے کبھی کبھی ٹھیک کیونکہ یہ فیکٹس آپ کو ویسٹن کتابوں میں اور اپنی کتابوں میں بھی نہیں ملتے اپنی کتابیں بھی تو ان کی ہی دی ہوئی ہے نا تو اس میں آپ کو ملے گا کہ اس وقت سب سے بڑا بندہ کون سا تو سب سے بڑا بندہ ہنگ زینگ ہی جس نے اتنی بڑی چائنہ کی نیوی بنا دی تھی کہ اس کے پہلے فلیٹ میں ستائیس ہزار آٹھ سو ستر بندے تھے تھری ہنڈر سیونٹین شپ تھے اسی طرح یہ آپ دیکھیں گے تو ال ادریسی نے میپ بنا دیئے تھے یہ جو ذرافہ ہے یہ چائنہ میں اس نے انٹرڈیوز کرائے تھا افریقہ سے لے کے گیا تھا ٹھیک ہے نا تو باقی آپ نے ابن بطوتہ کا نام پر سونا ہوئے ابن بطوتہ کا نام سونا ہوئے ابن بطوتہ نے یہ سو اورے ٹریول کی بلکہ اس نے کہا ہے کہ سب سے آسان ترین سیفیس ترین ٹریول جو ہے وہ چائنہ کا ہے تو چائنہ اس نے ٹریول کی اب یہ جو لوگ یہاں رہتے تھے یہ تھنڈے لاکہ میں رہتے تھے یہ کیا ہے ایکویٹر ٹھیک اور یہ کیا ہے پھول نورت یہ ساؤ اور یہ جو ہوتی ہیں لیٹیٹیوڈ لیٹیوڈ مجھے نہیں یاد رہتے تھے تو فلیٹیوڈ یاد رہتے تھے فلیٹ اور یہ لونگیٹیوڈ ایک لیٹیوڈ آپ اوپر جائیں تو تقریبا ہنڈڈ کلومیٹر جاتے ہیں آپ تو یہاں تک پہنچ کے نائنٹی ہے تو تقریبا تین تھاؤاؤزن کلومیٹر تین تھاؤزن کلومیٹر تو 40,000 کلومیٹر کی total زمین ہے اور زمین تھوڑی سی پچکی ہوئی oblate ایک لونگیچیوڈ پہ کتنا فاصلہ اور ادھر میں تھوڑا سا فرک ہے زمین پچکی ہوئی ہے لیکن فرک کوئی 70 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے یہ پہ چل گئی تو 1 ڈگری ڈورث اور ڈگری ڈورث means going 1 ڈور کلومیٹر اپر ڈاؤن اب یہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں سردی اور ادھر گول ہے اور درمیان میں لائن ہے اور ادھر ایک پول ہے اور دوسری سرد کوئی چیز ہوگی لیکن یہ کہتے تھے کہ اتنی گرمی ہے کہ وہاں جاکے تو بندہ برن ہو جائے سر جائے گا تو یہ جاتے نہیں تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ دوسری طرف انسان جا ہی مسلمانوں کا ڈیکلائن تو 1200 میں شروع ہو گیا 1400 کے بعد بالکل ہے نومینل صاف تو ان میں سے ان کو رولا کیا پڑھا ہوا تھا یہ ہے سپین اور یہ ہے پورٹگال اور سپین اب یہ ادھر سے جو چیزیں یہاں جاتی تھی وہ مختلف جگہوں سے ٹیکس لگتے یہاں پہ جا کے بہت مہنگی ہو جاتی تھی اب یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ چیزیں پہنچتے ہیں یہ تو بہت مہنگی ہیں ہمیں کے انہیں ادھر جانا چاہیے ہم بھی trade کریں کیونکہ وہ چیزیں افورڈبل نہیں رہتی تھی اور یہ ان میں یاشی کرتے تھے سپائس بھی ہوتے تھے جوارات بھی ہوتے تھے اتریات بھی ہوتے تھے جو بھی اس زبانے سلک بھی ہوتے تھے تو نیچرلی ان کو سب سے مہنگی پڑھتی تھی پورتگال والے کو تو سب سے پہلے فورٹین ہنڈرز میں پورتگال والے بندے نکلے اور ایک بندہ یہاں آتے 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 ایکویٹر تک آگیا پورتین ہنڈرز میں ایک بندہ یہاں پوئنٹ 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 یہاں تک آگیا اور اب جاکہ بتایا کہ ایدھر ایسے ہے اس کو کہتے ہیں cape of good hope اس کا نام تھا بارثلومیو ڈائز اس کے بعد آپ نے واسکوڑے کاما کا نام سناؤ ہو سناؤ ہو بھی بندہ ہی نہیں تھا وہ یہاں سے چلتے 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 نہیں تھا کہ رائٹ سائیڈ پہ انڈیا کی طرف جانا ہے وہ چلتے 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 انڈیا تک پہنگیا 1400 کے end پہ 1500 کے قریب ایک بندہ اور تھا آپ نے کس کا نام سنا ہو ہے جو امریکہ گیا تھا کولمبس 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 کولمبو بھی اسی سے ہے واشنگٹن ڈی سی ڈی سی ڈی سٹرک اف کولمبیا بھی اسی سے ہے وہ اصل میں اٹیلین تھا لیکن سپین والوں نے کہ یہ پرتگال یہ بڑا آگے نکل رہا ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے انہوں نے سپین والوں نے اس کو جہاز دی اس نے بڑا انٹرسٹن کام کیا اس لیکن اس سارے ادھر سے جاتے ہیں میں ادھر سے جاتا ہوں لوجیکلی ادھر سے پہنچ جانا چاہیے نمجھے تو وہ ادھر چلا گیا چلتے 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 وہ ادھر آگیا اور اس نے امریکہ ادھریافت کیا لیکن اس نے سمجھا کہ یہ بھی انڈی ہے اس کا نام ویسٹ انڈیز ہم پولتے ہیں ویسٹ انڈیز تو he thought it's انڈیا but it was not انڈیا and came back ٹھیک اب پندرہ سو شروع ہو گیا پورٹین ہنڈر سارے گزر گیا پورٹگالیوں کا اور سپین آگئے پندرہ سو میں پھر بڑے دس بندے آئے ایک سپین کا بندہ آیا اس کا نام تھا میگلین کیا نام تھا میگلین میگلین ادھر سے گیا ادھر سے ہوتا ہوا اور ادھر سے ہوتا ہوا پوری دنیا کروس کر کے واپس آگیا وہ پہلا بندہ ہے جس نے پوری دنیا کروس کی ہے مگلین آف سپین تو یہاں پہ وہ یہاں سے گزر رہتا ہوئے یہاں اس کا نام بھی مشہور ہے سٹریٹ آف میگلین سٹریٹ ہوتا ہے جب ایک نیرو سا راستہ ہوتا سمندر میں یہاں پہ جیسے یہ ایک راستہ ہے اس کو کہتے سٹریٹ انگلین کا ایک بندہ تھا فرانس دریک دریک آپ جان لیں وہ بھی تو راستہ پہ 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 دنیا جس نے پوری دنیا کو پوری دنیا کو کہتے سرکم نیوی گیٹ کرنا سرکم میں ارد گرد نیوی گیٹ میں دچ نیدرلینڈز دچ آنا شروع ہو گئے اب جانا کہا چاہتے ہیں کہ پہ 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 دچ آئے تو اگر ہم ملیشیا میں گئے تو میں پتہ چلا کہ یہاں پہ دچ آئے تھے ٹھیک نا ملاکہ میں ملاکہ ان کا ایک قوارٹر ہوتا تھا دچ نے یہ بیچ دیا تھا اپنا علاقہ انگریزوں کو تو دچ ادھر آنا شروع ہو گئے تو یہ علاقہ انہوں نے دیکھ لیا لنکہ ہم نے پہلے دیکھی ہوئے تھے مسلمانوں نے بہت پہلے دیکھ ہوئے تھے ٹھیک ہو گیا یہ آگیا دچ کا علاقہ اور ہم سکسٹین ہنڈرڈ میں آگئے ہیں یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ ایک سی ہے جس کا نام تیزمن سی تسمانیہ کا تو یہ بھی ایک سپانیش تھا تیزمن یہاں آیا اب یہ جاتا 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 یہاں آیا امریکہ کے ساتھ ساتھ گئے اس امریکہ نہیں نظر آیا بہت چانس دستنس امریکہ چھوٹے سے ایک جزیرہ تسمانیہ یہ پاپو سو گزر گیا تو وہ ڈچ ادھر آگئے اب سترہ سو آگئے تو سترہ سو میں انگلین اب جاؤ چکا تھا تو کیپٹن کوک آیا جس کا نام ذکر کر رہے تھے اسٹریلیس اس نے نام رکھا نیو زیلینڈ دچ والان رکھا زی لینڈ ڈچ کے ایک چھوٹا سا علاقہ تھا ہولینڈ یا شاید دینہ نے نیو ہولینڈ دکھا لیکن کیپٹن کوک جب آیا پر اس نے اس کا نام چینج کر دیا the southern land australis australia ٹھیک سمجھے گی تو کیپٹن کوک کب یہاں تک آگیا اور کیپٹن کوک نے سوڑا سا آگیا آنے کی چوش کی لیکن یہ جو arctic circle ہے ابھی تک اس کے اندر کوئی نہیں انٹر ہو رہا ٹھیک کتنا تک ہم پہنگ گئے 1700 پہ 1800 میں کچھ لوگ امریکہ کے کچھ رشیا کے انہوں نے آکے کوشش کی اور یہ آپ دیکھیں بیلنگ گوسم سی ٹھیک یہ بیلنگ گوسم وہ پہلا بندہ تھا رشیان جس نے انٹارکٹک آکے انٹارکٹک کی لینڈ کو دیکھا کہ یہ تو لینڈ ہے یہ آخری تو نہیں ہے اس کے بعد بھی ہے اور ادھر سے جو بند آیا تھا اس کا نام پامیر تھا اور ایک انگلین سے بھی آیا تھا برینز فیل لیکن اس کے نام مشہور ریبیلنگ گھوسن سی اس کے نام پہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ایک روس سی بھی ہے جو ایک بندہ روس آئی یہ دیکھ دیکھ پیسج کیونکہ دیکھ یہاں سے گزرا تھا دیکھ اور میگلین دو تھے مشہور آدمی ٹھیک نا آگیا آگیا نائنٹین ہنڈرڈ ارلی کم سے شروع ہے آپ سوچیں انسان کا سفر دیکھیں جب ٹرانسپورٹ کی حالت تھی انسان کتنی مشکل تھے لیکن کھ کلومیٹر تک وہ ہے تو آخر میں کون یہاں پہ آیا جو یہاں پہ پہنچا دو بندوں کی ریس لگی ہوئی تھی ایک بریٹش تھا اور اس کا نام تھا سکوٹ اور ایک نرویجین تھا اور اس کا نام تھا ایمنڈسن دونوں کروس کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایمنڈسن کے پاس کوئی باون کتے تھے کتے وہاں پہ سلیج کرتے ہیں پیچھے کھینچتے ہیں آپ کی وہاں پہ گدھے گھوڑے تو نہیں ہوتے اور بندہ خود بھی نہیں کر سکتا اس کے پاس اتنی بیر ویدل نہیں تھی ٹھیک ہے حالانکہ دونوں جائر ایمنڈسن باونجا کتے لے کے آگر کل پڑا راستے میں یہ کتے مر جاتے تھے وہ دوسرے کتے کو کھلا دیتے تھے اور چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا he actually touched the zero degree south for the first time in 1911 دسمبر میں اب جب دوسرا بندہ سکارٹ وہاں پہنچا تین چار چند ویک بعد تو وہاں پہلے جنڈا لگا ہوا تھا ایمنڈسن تو اس طرح یہ سفر ہے اب سوچیں انسان کہ تھوٹس کیا ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن آپ انسانوں کی پھر سٹرگل بھی دیکھیں مگلن کی دیکھیں ڈریک کی دیکھیں یا اس سے پہلے آپ ابن بطوتہ کی دیکھیں اور خواتین میں کریمیاں دیکھتے ہیں تو یہ ہے آج کا سبق کتنا ہے مرشد اللہ بیلہ انتونستور